اسلام آباد ہائی کوٹ نے سابق صدر آصف علی زرداری کے خلاف نیب ریفرنس کو قانون سے تجاوز قرار دے دیا جسٹس اثر من اللہ نے رباکس دیئے نیب اپنے اختیار سے تجاوز کس طرح کر سکتا ہے نیب جس راستے پر چل رہا ہے وہ صرف اپنا وقت ضائع کر رہا ہے نیب قانون سے بالتر نہیں ہے وہ انکم ٹیکس کا آرڈر خود سے قلدن کیسے قرار دے سکتا ہے ایشیای ترقیاتی بینک کا پاکستان میں مہنگائی بڑھنے کا اندیا اے ڈی پی کا کہنا ہے کہ بجلی اور عالمی مارکٹ میں اشیا کی قیمتوں میں اضافے سے پاکستان میں مہنگائی بڑھے گی جنوبی ایشیا کی معاشی شرائے نمو میں کمی کا اعلان کیا شرائے سود میں مزید اضافہ ہوگا سٹیٹ بینک کی مونیٹری پولیسی کمیٹی کا اجلاس جاری معاشی آداد و شمار کا جائزہ ٹاپ لائن ریسرچ ریپورٹ کے مطابق شرائے سود نو آشاریہ سات پانچ سے دس آشاریہ دو پانچ فیصد رہنے کی توقع ہے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے اور مہنگائی میں اضافہ ہوگا مینی بجٹ میں پیٹرولیوم اسنوعات آہستہ آہستہ مہنگی کرنے کی سفارش ہر ماہ پیٹرولیوم لیوی چار روپے بڑھانے کی تجویز بیلی قیمت بھی بڑھے گی پچاس ارب کا ٹیکس استثناء ختم ساڑھے تین سو ارب کے نئے ٹیکسز لاغو ہوں گے موبائل فون سٹیشنری پاک فوڈ پر ٹیکس چھوٹ ختم آٹھ سو سی سی سے بڑی گاڑیوں پر ٹیکس بڑھانے کی تجویز کابینہ کو ترمیمی فائنانس بل پر بریفنگ پاکستان دنیا کا تیسرا مہنگا ترین ملک بن گیا کیا یہ ہے تبدیلی قائدہ حضب اختلاف شہباز شریف کی وفاقی حکومت پر تنخید کہا تین سال میں ملک کو مہنگائی غربت بے روزگاری کے سمندر میں ڈیبو دیا گیا گیس کی بندش سے لاکھوں افراد بے روزگار ہو جائیں گے اردی بڑھتے ہی گیس کا بہران شدت اختیار کر گینڈا سٹریز کی گیس بند گھروں میں بھی گیس پریشر کی کمی کراچی میں نوٹ نازم آباد کے مضافاتی علاقوں کے مکین گیس سے محروم مہنگی لکڑی جلا کر کھانے پکانے پر مجبور وفاقی حکومت کا بجلی سارفین کے ایک سے زائد کنیکشن لینے والوں کے اضافی کنیکشن ختم کرنے کا حکم کلافے زابطوں کنیکشن دینے والے آفیسرز کے خلاف بھی محکمانہ کاروائی کی ہدایت سندھ حکومت نے یوریا خات کی قلت کا ذمہ دار وفاق کو قرار دے دیا منظور وستان کا یوریا خات بلیک میں مہنگے داموں بیشنے والے دکانداروں کے خلاف سخت کاروائی کا حکم پنجاب حکومت کے پاس فنڈز کی کمی متعدی بیماریوں کے لیے علاج کے لیے بھی رقم نہیں وفاق کارٹ ٹی بی ہیپاٹائٹس اور ایٹس کے مریضوں کے لیے پچاس فیصد صوبائی حصہ دینے سے انکار فرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیر نے وزرعالہ کو بتا دیا نئے چیئرمنٹ ناب کے لیے کون کون امیدوار ہے اوپوزیشن جماعتوں کی سٹیرنگ کمیٹی کا اجلاس اوپوزیشن جماعتوں کو کل تک نام فائنل کرنے کی ہدایات کمیٹی کل پھر سر جوڑے بلاول بھٹو زرداری آج دوبائی میں سندھ انویسمنٹ کانفرنس سے خطاب کریں گے وزیدہالہ سندھ مراد علی شاہ بھی تقریب میں شرکت کریں گے پنجاب میں مرحلہ بار بلدیاتی انتخابات کرانے کی تجویز صوبائی وزیرگیاں میں حضورشید کہتے ہیں الیکشن کمیشن کے ساتھ بات چیز چل رہی ہے تحریک انصاف بلدیاتی الیکشنز کرا کر بہت بڑا رسک لے رہی ہے ملک میں ہر طرف ایلیٹ کا قبضہ ہے لوگ اپنا پیسہ بیرون ملک لے جا کر چھپا دیتے ہیں مارشل لاؤ آرڈر کوئی قانون نہیں ہوتا قانون پارلمنٹ بناتی ہے کیا قانون کی حکمرانی کے بغیر معاشرہ آگے چل سکتا ہے ریاست کو غریبوں کا بوجھ اٹھانا چاہیے ریاست بوجھ نہیں اٹھا سکتی تو امیر جو کر رہے ہیں کیا وہ درست ہے سیاسی چوائسز پارلمنٹ کی ہو سکتی ہے ہماری نہیں برطرف ملازمین کی بحالی کے کیس میں جسٹس امر اٹا بندیال کے ریمارکس لیاری میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کیا ایکشن لیا چھ منزلہ امارت بغیر منظوری کے کیسے بن گئی سندھ ہائی کوس نے ایس بی سی افسران کو جھاڑ پلا دی افسران کے تیزی سے تبادلوں سے غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کاراوائی کیسے ہوگی کیا یہ گوڈ گورننس کی تعریف میں آتا ہے سندھ بیلڈنگ کنٹرول آتارٹی میں تیزی سے تبادلوں کے کیس میں جسٹس دفر احمد رادپوت کے ریمارکس موسیقی کٹیگری سی ممالک میں بھسے پاکستانیوں کو اکتس دسمبر تک وطن واپسی کی اجازت ویکسینیشن سورٹیفیکٹ ضروری اٹھالیس گھنٹے قبل کا کرونا منفی ٹیس اور قرنطینہ کی شرائط پورا کرنا ہوں گی ان سی او سی کا کہنا ہے بچوں کو اکتس جنوری دو ہزار بائیس تک سفر کی اجازت ہوگی سکولز میں موسم سرما کی چھٹیاں کب ہوں گی شفقت محمود کی سربراہی میں بین السبائی وزرائی تعلیم کانفرنس میں آج فیصلہ ہوگا سردیوں کی چھٹیاں جنوری میں منتقل کرنے کی تدویس بچوں کی ویکسینیشن پر بھی غور ہوگا امریکہ کا افغانستان کے منجمد اساس بحال نہ کرنے کا فیصلہ ترجمان وائٹ ہاؤس کہتے ہیں نائن الیون کے متاثری نے مقدمہ کیا ہوا ہے تاحال پنس کی بحالی کے لیے کوئی پیشرفت نہیں ہوئی اتحادیوں سے مل کر صورتحال کا جائزہ لے رہی ہیں انڈونیشیا کے فلوریس جزیرے پر سات آشاریہ تین شدت زلزلہ زلزلے کا مرکز سمندر میں اٹھارہ آشاریہ پانچ کلومیٹر گہرائی میں تھا خطرناک سنامی لہروں کا خدشہ شمالی لاکھا جات میں پہاڑوں پر برف ہی برف شانگلہ مزفراباد راولہ کوٹ پون سمیت کئی علاقوں میں بارش اور برف باری سے سردی کی شدت میں اضافہ لہ منفی گیارہ درجہ حرارت کے ساتھ سرد ترین شہر قرار